کہ زندہ رہنا اس عالم میں کہ محمد الرسول اللہ کی ایک ایک سنت کی خلاف برزی ہو رہی ہو جبکہ سود پورے ملک کا نظام بن گیا جبکہ ظالمانہ جمہوریت پورے ملک کا نظام بن گئی ہو جبکہ اسلام کی آواز صرف مدارس تک محدود مساجد تک محدود ہو کے رہ گئی تو اس وقت فرمایا کہ ایسے عالم میں زندہ رہنا بجاتے خود ایک جرم ہے یہی علامہ کہتے ہیں کہ برطرز اندیشہ سود و زیان ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی کبھی زندہ رہنا زندگی ہوتی ہے اور کبھی جان لٹا دینا زندگی ہوتی ہے اور اس معاملے میں اسواب کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی ندائج کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی عزیزانِ گرامی سیکلرزم اسی بات کا نام ہے کہ زندگی کے خانے بنا دیے جائیں حصے ٹکڑے بنا دیے جائیں میں یہ تو رات پہ کھڑے ہوکے تحجد پڑھیں گے اتنی دیر تو ہم اللہ اللہ کریں گے اور صبح اٹھ کے انگریز بہادر کے حکم پہ اپنے ہی علماء گوہتگریاں پہنائیں گے واہ کیا بات زندگی کتنے دو الگ لکو صورت کھانے بنا دی تاغوت اور شیطان کے کہنے پہ دین کی دیواریں بھی مسمار کریں گے کعبے پہ گولی بھی چلائیں گے رات پہ کھڑے کہ اللہ ہو اللہ ہو بھی کریں گے کیا بات ہے سبحان اللہ میں زوب میتا فورڈ سنڈیمنٹ میں تو کمیشنر بہادر نے مجھے طلب کیا کہنے کہ بھائی وہ آپ قرآن مجید اچھا پڑھتے ہیں ذرا ہمارا ایک فنکشن ہو رہا ہے اس میں ذرا تلاوت فرما دیجئے میں نے کہا جی حاضر ضرور کر دیں گے فنکشن کیا ہے کہہ لگے وہ بینک کا ہم افتتاہ کر رہے ہیں میں نے کہا جی اسلامی بینک ہے یہ کہہ لگے نہیں اسلامی تو نہیں تو میں نے کہا آپ سود خوری فرمانے کے لیے قرآن خانی فرما رہے ہیں سود خوری کے لیے سود خوری کا ایک نظام آپ اس کا افتتاہ فرما رہے ہیں اور ابتدا قرآن خانی سے ہوگی میں تو تلاوت نہیں کروں گا عزیزانِ گرامی یہ ایک نظام ہم نے گھر لیا ہے کہ ہر خباست کرو ابتدا قرآن خانی سے کرو سب ٹھیک ہو جائے برکت ہو جائے فلم کے افتتاہ ہو رہا ہے سینما کے افتتاہ ہو رہا ہے قرآن خانی ہو رہا ہے ختم قرآن ہو رہا ہے آگے میں نہیں بتاتا ایک اور منزل بھی ہے وہ کوٹھے والیاں ہیں وہ بھی افتتاہ کرواتی ہیں قرآن خانی سے مجھے کہتے وہ شرم آتا ہے یہ سیکولرزم کے روح یہ روح ہے دین کی جڑیں کاٹو دین کی دیوانیں ہلا دو دیگیں پکباؤ ہاں اور دیگیں تقسیم کرو غریب لوگوں میں مزاروں کے قسل دو ان میں چادریں چڑھاؤ خیرات کے کام کرو مسجدیں بنواؤ مدرسیں بنواؤ درس شروع کراؤ اور ساکھ زردین کی جڑیں بھی پاٹو یہ سیکولرزم امام نے اسی کے خلاف جہاد بلند کیا اور یہ بات آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یار یہ اتنا سخی آدمی یہ دیگیں پکوانے والا آدمی یہ چادریں چڑھانے والا آدمی یہ کیسے دین کا مخالف ہو سکتا یہ بات اس کی سمجھ میں آتی ہے جس کی شخصیت میں دین رچ بس گیا وہ پھر مسلحت کوشی نہیں کرتا وہ پھر تڑپتا ہے کہ کسی طرح سے اپنی جان چڑھائے اللہ کے راستے میں جان دے اور ایک طرف ہو جائے جس ڈب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات ہے اور ہاں ہری ہے شاخِ تمنا ابھی دبی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے ہری ہے شاخِ تمنا ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے مگر بجی تو نہیں وہ تیغِ ظلم سے گردل شہیدِ عاظم کی کٹی ہے برسرِ میدان مگر جکی تو نہیں عزیزانِ گرامی یہ ہے ساری کی ساری حسینیت کا پیغان کہ دین کی خاطر قربانی کریں اور دین میں آئیں پورے کے پورے آئیں یہ پچاس فیصد مسلمان اور پچاس فیصد باہر یہ منافقت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے یہ منزل آ ضرور جاتی ہے میں اس مرد میں مینہ میں گیا اور مینہ میں تقریریں کرنے کا موقع ہوا تو میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھوئے یہ وہ جگہ ہے جہاں آدھی رات کو پورے دن کی محنت سے تھک ہار کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے پڑاؤ تھا اردگیت خیمے لگے ہوئے درمیان میں اونٹ بیٹھے ہوئے اور آپ نے پوچھا بھئی کون لوگ ہو یہاں پہ انہوں نے کہا ہم بنی خزرج ہیں یسرف سے آئے ہیں حج کرنے آپ نے فرمایا اچھا میری بات تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سنوگے انہوں نے کہا جی سن لیں آپ نے فرمایا اچھا تو ایک بات بتاؤ میں تمہیں اللہ سے ملانا چاہتا ہوں اللہ سے ملو گی اللہ کی حضور جھکنا سکھانا چاہتا ہوں اللہ کی حضور جھکنا سیکھو گے اب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہلے لگے یار یہ تو وہی آدمی لگتا ہے جس کے بارے میں ہمیں یہود یسرف بتایا کرتے تھے کہ وہ آنے والا ہے وہ آیا تھا اگر تمہیں دیکھیں گے یہ تو وہی لگتا ہے سب نے کہا ہاں جی اللہ کے حضور جھکنا سیکھا دو اللہ کے حضور جھکیں گے دین سیکھیں گے یہ بیعت اقبع اولا ہے سب نے بیعت کر لی لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کئی کربلائیں راستے میں دین قربانی مانگتا ہے وقت کی مال کی جانی جی اور ہر گھڑی ہم کسی نہ کسی کربلہ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں یہ اندر ہر دم جنگ ہو رہی ہوتی ہے کبھی قادریہ کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے کبھی غزوہ بدر ہو رہا ہوتا ہے غزوہ خیبر ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی سکوت غرناطہ ہو رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ اندر ہی اندر ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے ہم ہر وقت کسی نہ کسی کربلہ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور اب ہم کبھی امام حسین کے لشکر میں ہوتے ہیں اور کبھی یزید کے لشکر میں ہوتے ہیں ان دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے اور دوستو تقریریں کرنا ڈراما بازی کرنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل بات یہ ہے اپنی پوزیشن کا آپ کو بھی اور مجھے بھی ہر دم علم ہونا چاہیے کہ اس وقت میں یزید کے لشکر میں ہوں یا امام حسین کی لشکر میں ہوں نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ زیاد کا وہ ستم رہا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا اور مولانا مولی جوہر نے خوبصورت شیر کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے یہ یہ جب بہت سارے سوال ہیں رب المشرقین و رب المغربین کے تشریح فرما دے کیوں باقی سارا قرآن سمجھ میں آ گیا اب یہ یہ ایک حصہ رہ گیا جو متشابہات کا حصہ ہے محکمات سارے سمجھ میں آ گیا ہے متشابہات سمجھاؤں آپ کو پہلے محکمات پڑھ لیں قرآن مزید میں دو قسم کی آیتیں ہیں ایک ہے محکمات پکی پکی آیتیں پکے حکم پکے عقائد ایک ہے متشابہات وہ احکام جن میں ذرا کوئی شبہ کی گنجائش ہوتی ہے کہ بات یوں بھی ہو سکتی ہے یوں بھی ہو سکتی ہے یوں بھی ہو سکتی ہے تو فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑ ہوتا ہے وہ متشابہات کی طرف زیادہ باگتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جتنی فرقہ واریت ہوتی ہے یہ متشابہات کی وجہ سے ہوتی ہے اگر محکمات پر توجہ فرما دی جائے تو فرقہ واریت میں کوئی سوال نہیں تو متشابہات کے شکر میں نہ پڑھیں اور رب المشرقین دو مشرقوں کا رب رب المغربین دو مغربوں کا رب اب کیا مفہوم ہے بھی اس کا مجھے تو پتہ نہیں ایمانداری کی بات دے کہ مجھے پتہ نہیں اس سے زیادہ مشکل ہے کہ رب المشارق ورب المغارب بہت سی مشرقوں کا رب بہت سی مغربوں کا رب اب مشرقیں تو بہت سی ہوتی ہیں جب ہی اگر دنیا کا نقشہ غور سے دیکھیں تو سورج نکلنے کے جہتیں بے شمار ہیں سورج کئی طرح سے نکلتا ہے اس لیے یہ مسئلہ علمی ہے اس سے کرمیں نہ پڑھیں بہت سی باتیں بہت سی صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہوتی ہیں جن کی ہم تشریح نہیں کر سکتے اس لیے ایک جملہ بتایا ہے اہلاللہ امام مالک کی خدمت میں ایک شخص گیا ہے اس نے کہا یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی الرحمانو علی العرش استوہ کہ رحمان اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہوا کیسے ہوا رحمان اپنے تخت پہ کس طرح جلوہ افروز ہو کوئی میں تریخہ بتائیں کیا اس کی شکل ہوگی کیا اس کی کیفیت ہوگی تو امام مالک نے یہ فرمایا کہ الاسطغا معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدعا اللہ کا رحمان کا تخت پہ جلوہ افروز ہو جانا معلوم اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے اللہ نے بتانا مناسب نہیں سمجھے اب جس چیز کو اللہ نے بتانا مناسب نہیں سمجھا اس کی کھوج گریت کرنا بیدت ہے خامخا کی بے وپوفی تو فرمایا کہ یہ جی رب المشارق رب المغارب رب المشرقین یہ سب ایسی باتیں ہیں اس کے کئی مفہوم نکل سکتے ہیں سارے درست ہو سکتے ہیں سارے غلط بھی ہو سکتے ہیں اس لئے میں ان چکروں میں نہیں پڑھوں سنا ہے ناپاکی کی حالت میں جتنا زبانی قرآن آتا ہو اتنا بھی پڑھنا جائز نہیں ہے حالانکہ بہت سے لوگ اس حالت میں بھی پڑھ لیتے ہیں جو زبانی آتا ہے کون سا طریقہ صحیح ہے دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہنا کون سا جائز ہے اس سے جہان چڑھوائیں اسی حالت میں قرآن پڑھنے بھی جد کیوں کر رہے ہیں اس حالت میں اللہ اللہ کر لیں یہ جب ہی ہم نے اللہ اللہ کے ذکر کیا ہے اس حالت میں یہ کر لیں اور جلد جلد ناپاکی سے باہر آئیں پھر قرآن پڑھیں آخری کیوں زد کیوں ہے کہ اسی عالم میں ہی قرآن پڑھنا بہرحال جائز نہیں ہے وراثت کی تقسیم سے پہلے حج کرنا کیسا ہے بھائی وراثت کی کون سی تقسیم ہوتی یعنی مرنے سے پہلے آدمی وراثت کی تقسیم کر دے مرنے سے پہلے مر جائے بھائی وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے مرنے سے پہلے تو نہیں ہوتی تو حج کر لینا چاہیے اور وراثت کو اپنی موت تک مؤخر کر لینا چاہیے پہلے آدمی کو مر لینا چاہیے پھر وراثت خود خود شرن تقسیم ہو جائے وراثت کی تقسیم میرے ہاتھ نہیں ہے اور میرا خامن بھی فوت ہو چکا ہے میں چاہتی ہوں کہ میری اولاد کے حق پہلے مل جائے تو پھر میں لوں اچھا تو کیا ایسے صورت میں تقسیم سے پہلے حج کرنا صحیح ہے یا نہیں یہ اور مسئلہ ہو گیا مسئلہ بھی ہے کہ خامن فوت ہو گئے جائداد خامن کی تقسیم نہیں ہوئی ہے تو ہاں اب تقسیم اگر راست پہلے ہوگی حج بات نہ ہو گھوڑا حلال ہے یا حرام مکروح تحریمی ہے مسوری کرنا یعنی تصویریں ہاتھ سے بنانا یا چھاپنا وغیرہ کیسا ہے علماء نے اس کو جائز قرار دے دیا تھری ڈائیمنشنل پکچر نہیں ٹیپر پکچر ایک ہوتا ہے زی زل جس کا سایہ ہو ڈال تھری ڈائیمنشنل جو بت بنتا ہے حضور کے زمانے میں مسوری سے مراد یہ فوٹوگرافی نہیں تھا یہ فوٹوگرافی تھی بھی نہیں اس زمانے میں جسے مسور کہا جاتا تھا اس سے مراد وہ شخص تھا جو سنگ تراشی کرتا تھا بت تراشی کرتا تھا اسے مسور کہتے ہیں